کر رہے ہیں ازہر علی کے کارکردگی پر سوالات ہو رہے ہیں پھر جو کھلاڑی کوچ کے زیادہ قریبی سمجھے جاتے ہیں ان کو غیر ضروری طور پر یا ضروری طور پر زیادہ مواقع دیے جاتے ہیں آپ کے خیال میں واقعی اس قسم کی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے اور کچھ نہ کچھ نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں امران ہر تیسٹ سیریز کے بعد یا ہر سیریز کے بعد ریویو تو بہرحال بنتا ہے چاہے آپ کہیں پر بھی کھیلیں اور یہ جگہ جو آپ کا ہوم گراؤن بھی ہے اور جو مزوطاً آسان رکٹ سمجھی جاتی ہیں دنیا بھر سے اس پر بھی اگر آپ کی کارکردگی میاری نہیں ہے تو ریویو تو بہرحال بنتا ہے اور باقی جہاں تک آپ نے یہ کوچ کی اور اس کی قرابت کی بات کی پلیئر سے بلکل یہ چیز نظر تو آ رہی ہے کہ ایک کھلاری کو جیسے بابر آزم پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ شاید ان کو ٹیسٹ کھیلنے کے لیے وہ بھی طور پوری طرح سے تیار نہیں ہے یا ان کی ٹکنیک اس حساب سے نہیں ہے لیکن بہرحال یہ بات ٹھیک ہے کہ کہیں نہ کہیں جھول واضح ہر نظر آتے ہیں اس سیریز کے اندر بھی کافی نظر آئے ہیں ریویو کی گنجائج بنتی ہے اور بلکل کرنی بھی چاہیے مالدیب کی ٹیم پاکستان کے دورے پر ہے اور زاکر خان بھی بہت ایکشن میں ہے مالدیب کی ٹیم آگی دورے پر اچھا خیر وہ تو وہ جو ڈیویلپمنٹ اصل میں یہ کیا ہے مالدیب ہو گئی یا نیدرلینڈز کی ٹیم ہو گئی ہے اس سے پہلے بھی ابھی بیچ میں ایک ٹیم آئی ہوئی تھی یہ بہامی کرکٹ بورڈز کے آپس کے کچھ معایدے ہیں اس سے پہلے میں نے پتا کیا تھا جب نیدرلینڈز کی ٹیم آئی تھی